ہائے گائیز ویلکم ٹو کونسپکلیٹی آج کا ویڈیو ہے ایک بہت ہی موسٹ ڈیمائنڈڈ ٹاپک کے اوپر سینس آگنز تو آج ہم پڑھیں گے آئیس کے بارے میں پارٹ ون چلیے لیٹس بگن آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی نیا ویڈیو آئے آپ کے پاس ایک میسج پہنچ جائے پھر ہمارا ایک گروپ ہے فیس بک پہ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا اس لنک کو دبائیں اور ہم سے جڑیں چلی آج کی ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے ہم پڑھیں گے آئی کے بارے میں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو چیزیں اچھے سے کلیر ہوں گی اب آئی کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے دیکھئے مان لو یہ آنکھ ہے ٹھیک ہے تو اب آنکھ میں اگر آپ کو میں بولوں ان پارٹس کو آپ کو لیبل کرنا ہے یا سمجھنا ہے تو کیسے آپ کروگے دیکھو یہ جو کلر پارٹ دکھائی دے رہا ہے نا پورا یہ جو آنکھ کا رنگ ہے یہ گرین پارٹ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ پورا یہ جو گرین پارٹ ہے یہ جو کلر آ رہا ہے آنکھ میں یہ جو رنگ آ رہا ہے اس پارٹ کو ہم بولتے ہیں آئرس کیا بولتے ہیں آئرس ٹھیک ہے نیچے والی آنکھ میں دیکھئے یہ جو نیچے والی آنکھ ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ گول والا پورشن لیا ہے اس کا تو یہ جو یہ اس انسان کی آنکھ کا رنگ کیا ہے اس انسان کی آنکھ کا رنگ نیلا ہے اب یہ نیلا رنگ کس وجہ سے آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے یہ جو پورا ایریا ہے نیلا کلر آئرس کی وجہ سے تو جب ہم بولتے ہیں کسی آدمی کی آنکھیں بولتے ہیں ہم اس کی کنجی آنکھیں ہیں یا اس کی بھوری آنکھیں ہیں یا اس کی بلیو آئیز ہیں یا اس کی بلیک آئیز ہیں تو یہ جو کلر آرہا ہے آپ کی آنکھوں کا وہ کلر آتا ہے آئریس کی وجہ سے تو یہ جو کلر پارٹ ہے اگر آپ سے بولا جائے آئریس کیا ہے تو جتنا بھی یہ جو کلر پارٹ ہے یہ جو کلر پارٹ ہے آنکھ کا اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں آرس پھر ایک پارٹ ہوتا ہے پیوپل پیوپل کیا ہے یہ جو کالا والا جو اندر پارٹ ہے یہ جو آنکھ میں کالا والا جو سپورٹ ہے یہ جو کالا والا سپورٹ ہے یہ کیا ہے آپ کا یہ پیوپل ہے پیوپل کا کام کیا ہوتا ہے پیوپل جتری بھی آپ کی آنکھوں میں جو روشنی جاتی ہے مان لو ایک دم سب ہی میں ٹالچ آپ کی آنکھوں میں ڈال دوں تو روشنی کیا ہے بہت تیز ہو جائے گی تو پیوپل اس کے حساب سے روشنی کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ کنٹرول کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں کتنی روشنی اندر جانی چاہیے سمجھ گئے تو اس کا مین کام کیا ہے یہ جو کالے سپورٹ کا اس کا مین کام ہے اس کا مین کام کیا ہے اس کا مین کام ہے amount of light that is let into the eye آنکھ کے اندر کتنی روشنی جانی چاہیے زیادہ جانی چاہیے یا کم جانی چاہیے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ آپ کا یہ black والا جو spot میں نے آپ کو بتایا portion یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے دیکھو یہ تو ہے پیوپل اور یہ آپ کا کیا ہے پورا colored part iris یہ جو iris part ہے نا اس میں muscles ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اس میں muscles ہوتی ہیں یہ muscular ہوتا ہے تو یہ اس پیوپل کو کیا کرتا ہے contract اور dilate کرتا ہے یا تو اس کو چھوٹا کر دے گا ایک دم سے یا پھر کیا کرے گا اس کو پیوپل والے part کو dilate کر دے گا بڑا دے گا یا تو اس کو بڑا کر دے گا پیوپل کو ایک دم سے stretch کر دے گا یا پھر اس کو چھوٹا کر دے گا تو پیوپل کو یہ جو پیوپل ہے اس کو بڑا کرنے کا کام اس کو چھوٹا کرنے کا کام کون کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے iris جو اس کے آس پاس پورا colored والا portion ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا پھر ایک ایک part آتا ہے cornea اب cornea کیا ہے یہ جو آپ کا iris ہے اور یہ جو آپ کا پیوپل ہے اس کے اوپر ایک covering ہوتی ہے transparent سے covering ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسے picture میں دکھائی نہیں دے رہی بٹ اس کے اوپر ایک covering ہوتی ہے جس covering کو ہم بولتے ہیں transparent covering ہے اس کو ہم بولتے ہیں cornea کیا بولتے ہیں cornea بولتے ہیں جب بھی کسی کی آنکے خراب ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو جب آپ contact lens لگاتے ہو نا وہ contact lens بھی ایک cornea کے اوپر ہی لگتا ہے یہ جو میں نے بتایا نا cornea کیا ہے ایک thin سی transparent سی layer ہے یہ اس پورے iris اور pupil کے اوپر تو جب cornea ابھی جب کسی کی آنک خراب ہو جاتی ہے vision میں problem ہو جاتی ہے تو جو اوپر contact lens آپ لگاتے وہ بھی cornea کے اوپر ہی لگتا ہے ٹھیک ہے cornea کی جو shape ہوتی ہے نا ہلکی سی ایسے ہوتی ہے جیسے convex lens ہوتا ہے اس type سے ہوتی ہلکی سی اور mainly آنکھوں میں جو آپ کے دیکھنے کا کام ہے اس میں 66% جو آپ کی آنکھوں کی optic power ہے optic power مطلب آپ کی آنکھوں کی جو دیکھنے کی power ہے اس میں 66% contribution cornea کا ہے اب آتا ہے یہ جو portion ہے یہ wide والا portion دکھائی دے رہا ہے یہ سارا آنکھوں میں جو wide portion ہوتا ہے یہ portion کیا ہے یہ portion ہے آپ کا scaly یہ portion کیا ہے یہ پورا wide والا portion ہمارا ہے scalyra ٹھیک ہے اس کے بعد conjunctiva اب conjunctiva کیا ہے یہ دیکھو یہ آپ کی آنکھوں کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہیں eyelids ٹھیک ہے یہ جو آنکھوں کو cover کرتی ہیں eyelid ہوتی ہیں آنکھوں کو cover کرتی ہیں اوپر سے بھی ہے اور نیچے سے بھی ہے اور یہ سب کیا ہے جو بال نکل رہے ہیں hair نکل رہے ہیں آپ کے یہ eyelashes ہیں تو یہ جو آنکھوں کی covering ہے یہ جو eyelid ہے اگر میں اس eyelid کو یہ والے eyelid کو اس کے جو اندر کی طرف اس eyelid کی جو اندر کی طرف جو skin ہے جو layer ہے inner layer اس کو بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں conjunctiva جیسے کی اب یہ دیکھو یہ آپ کی eyelid ہے lower eyelid ایک upper eyelid ہوتی ہے lower eyelid ہے lower eyelid کو اب جیسے کی میں تھوڑا سا بھار کر کے دیکھوں یہ جیسے کی یہ دیکھو یہ آپ کی lower eyelid کو میں نے تھوڑا سا بھار کر کی طرف کر کے دیکھو آپ انگلی سے اس کو کر سکتے ہو بھار کی طرف تو یہ جو اندر inner layer ہے یہ والی جو inner layer ہے پوری یہ جو inner layer ہے یہ آپ کی ہوتی ہے conjunctiva اوپر کی طرف بھی ہوتی ہے اگر اس کو اوپر اٹھا دو گے اس کو یہ اوپر والی eyelid کو تو اندر کی طرف جو layer ہے وہ کیا ہے conjunctiva تو inner layer ہے یہ سمجھ میں آگئی آپ کو ٹھیک ہے eyelid کی جو اندر کی طرف جو eyelid کے inner layer ہوتی ہے skin کی اس کو بولتے ہیں conjunctiva یہ اس picture میں زیادہ clear ہو رہی ہے تھوڑا سا آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے آپ جتنا ہی میں نے چیزوں کے بارے بات کی ہے آپ دیکھو یہ آپ کا ہے iris ٹھیک ہے یہ رہا اب یہ تھوڑا side view ہے یہ تو front view تھا جب آپ اپنے آنکھوں کو mirror میں دیکھو گے تو ایسے دکھائی دیتی ہے پر اب میں side سے دیکھوں ہوں تو کیسے دکھائی دے گا یہ آپ کا iris ہے یہ آپ کا اندر pupil ہے black spot ٹھیک ہے یہ پورا اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے iris کے اور pupil کے اوپر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا cornea کی یہ cornea ہے میں نے بولا تھا convex type کا ہوتا ہے دیکھو یہ outer covering ہے cornea کی اس کے بعد conjunctive کا ہے یہ دیکھو یہ آپ کی کیا ہے یہ آپ کی eyelashes ہیں تو یہ آپ کی eyelids ہیں یہ آپ کی eyelids ہیں یہ eyelashes ہیں اس کے اندر کی جو inner layer ہے یہ کیا ہے یہ conjunctive یہ ہماری conjunctive اندر کی inner layer یہ یہاں دکھائی دے رہا تھوڑا سا میں نے آپ کو اور بیٹر دکھا دیا دیکھو cornea کے بارے میں اب تھوڑا سا اور depth میں دیکھ لوں کیونکہ بڑا important part ہے یہ یہ transparent layer ہوتی ہے جو ہماری cover کرتی ہے iris of pupil کو یہ ہمارا پورا یہ دیکھو یہ pupil آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پورا iris ہے اور یہ اس کو cover کر رہی ہے ان دونوں کو اچھا ایک چیز اور ہے پھر ہماری آنکھوں میں tear gland ہوتے ہیں جس سے ہمیں رونا آتا ہے رونا آتا ہے نا tears آتے ہیں آنکھوں میں آسو آتے ہیں تو اسے tear gland بولتے ہیں یہ tear gland کو lacrimal gland بھی بولا جاتا اب یہ کہاں ہوتے ہیں یہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں آنکھ میں ایسے اگر ابھی آنکھ کو دیکھو تو دکھائی نہیں دیں گے اندر کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ mirror میں دیکھو تو دکھائی دے جاگا ایسا کچھ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے گا یہ اندر کی طرف ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو یہ یہاں پہ ایسے یہ picture میں دکھانے کے لئے دکھایا گیا یہ tear gland اس کو lacrimal gland بولتے ہیں یہاں پہ tear یہاں سے produce ہوتے ہیں اور یہاں سے نا یہ دکھو duct ہوتی ہیں tubes type کی دکھ رہی ہیں یہ tubes type کی ہوتی ہیں یہاں پہ tear produce ہوں گے آسو produce ہوئے اس tube میں چلے گئے پانی جاتا pipe میں چھوٹے pipes دکھائی دے رہے ہیں پائپ میں جائے گا اور اندر سے connected ہوتا ہے یہاں پہ پوری duct آرہی دکھائیں پائپ پائپ ایسے ایسے connected ہے اور یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک lacrimal sack مارلو ایک طریقے بورا ہے اس بورے میں اکٹھے ہو گئے یہاں سے آسو بنے tube میں سے نکلے اندر یہاں tube میں سے آئے یہاں اس بورے میں connected ہو جاتے ہیں یہ بھو آئیڈل آئے گا internally یہ connected ہوتے ہیں آپ کے throat سے or narc سے بھی اس میں depth نہیں جاتے بس یہ دھیان رکھو اس طریقے سے lacrimal gland ہوتے ہیں جس سے ہمیں آسو آتے ہیں آپ کی آنکھ میں 3 layer ہے اور یہ layers description mainly آپ کی books میں بھی ہے تو اب تھوڑا س آپ کو اور یاد سمجھ آئے گا آپ کے exam perspective سے 3 layer ہوتی ہیں sclerotic layer croid layer اور retina layer میں نے بتایا تھا یہ پیچھے white portion میں آپ کیا بولا تھا یہ scler ہے یہ scler layer اس layer کا part ہے sclerotic layer اس part ہے دیکھو کیسے ہوتا ہے یہ pink layer دکھائی دے رہی ہے یہ side view دیکھ رہے ہم یہ آپ کی آنکھ یہ pink layer outer layer اس کو بولتے scler کیا بولتے اس کو بولتے scler scler اب یہ scler ہے یہ scler پورا آیا آیا آگ پہ اور جب front پہ آجاتا آنک کے تو یہ white color کا scler ایسے یہ پورا پورا یہ پوری آنک کو cover کرتا ہے اب یہ تو آپ کی آنک اندر ہے دکھائی نہیں دے رہی آئی socket کے ایندر بہت بہت ساری blood vessels ہے تو سمجھ لینا یہ nourishment دے گی blood nourishment دیتا ہے تو یہ سمجھ لو ٹھیک ہے تو یہ supply ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیچ وائی layer کے اندر coroid layer کے اندر اس کے اندر ہے آپ blood vessels اور یہ آگے جا کے کیا بن جاتی ہے آگے جا کے یہ ہاں پہ سلیئر میں ہوتی ہیں سلیئری muscles یہ دکھائی دے رہا سلیئری muscles یہ سلیئری muscles یہ سلیئری muscles کیا کرتی ہیں سلیئری muscles آپ دیکھتے ہو نا مائیکرو سکوپ میں ٹیلی سکوپ میں ہماری آنکھ میں بھی ایک لنس لگا ہوا ہے تو اس لنس کو بڑا کرنے کا کام چھوٹا کرنے کا کام یہ ایک muscle کرتی ہے تو وہ muscle ہوتی ہیں آپ کی سلیئری body ٹھیک ہے تو سلیئری body کس کے اندر آتا ہے سلیئری body جو ایسے جا بن جاتی ہے سلیئری body میں سلیئری body بھی اس ہی اندر آتا ہے اور iris اور جو pupil ہے iris اور pupil جس کو کون cover کرتا ہے cornea تو cornea تو آرہا ہے outer layer میں لیکن iris of pupil جو میں آپ بتا iris of pupil جو black spot ہوتا ہے جو color آگے ہوتا iris ہوتا ہے یہ ساری جو چیزیں iris pupil بھی اس layer کے اندر آتی ہیں choroid کے اندر ہی iris of pupil بھی آتا ہے یہ تھوڑا سا diagram میں یہاں پہ غلط شو کر دیا گیا pupil outer layer کے اندر لگ دیا گیا but generally pupil middle layer کے اندر آتا ہے یہ ہاں پہ غلط mention ہو گیا pupil اس کو outer layer لگ دیا but آپ دھیان رکھنا iris of سب سے inner most layer ریٹینا ریٹینا کا main کام image formation جو آپ image formation دکھائی دیتی ہیں ریٹینا پہ ہوتی ہے ریٹینا میں ایک چیز اور ہوتی ہے ریٹینا سب سے inner most layer ریٹینا میں nerve cells ہوتے ہیں nerve cells کا مطلب ہوتا ہے جب nerve word آجائے نرف nerve nerve کا cell تو اب یہ بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں rods اور cones cells کس کے لیے light کے لیے یہ جو cells ہیں ریٹینا جو layer ہے جو inner most layer ہے ریٹینا اس میں دو طرح کے cells ہوتے ہیں rods اور cones اب یہاں پڑھ سکتے ہو دیکھو ریٹینا میں دو cells ہوتے ہیں یہ sense کرتے ہیں کس کو sense کرتے ہیں بہت sensitive cells ہوتے ہیں nerve cells ہوتے ہیں ایک طریقے کہ sensitive ہوتے ہیں کس کو sense کرتے ہے light جو rod cell ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں رات کو دیکھنے میں help کرتا ہے جب اندھیرہ ہو جائے گا light dim ہو جاتی ہے night vision کر نا رات کو دوسرے cell کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کون c مطلب color اور color کب ہوتا ہے day light تو cone cells ہمیں دن میں help کرتے ہیں جہاں پہ light ہوگی یہ colors بنانے میں help کرتے ہیں جب دن کی بات ہوگی جب بھی color کی بات ہوگی تو ہمیں cone self help کریں جب dim light میں دیکھ رات کو دیکھ نا تو ہمیں rods help کریں گے rod cells make pigment ہوتا ہے جس dim light help دیکھ rhodopsin ایسی cone cells make pigment ہوتا idopsin جو ہمیں colors کو دیکھ help کرتا ہے اور بتا دوں rod cells بہت زیادہ ہوتے ہیں in comparison to cone cells rod cells کافی زیادہ ہوتے cone cells اتنے نہیں ہوتے rod cell کے comparison میں ویسے millions میں numbers ہوتا ہے اور اگر آپ کے rod cells ہیں اور cone cells ہیں تو already cone cells زیادہ ہوتے دو cell rod کے خوئے اور دو cell آپ کے cone کے خوئے ریٹینہ لیئر اس میں جو بھار کی طرف جو ہوتے ہیں جو بھار کی طرف ہوں گے وہ mainly ہوں جو اندر کی طرف ہوں گے آپ کے cone cell center کی طرف یہ رات کو دیکھنے help کارتے ہیں cone cells رات cell رات کو دیکھنے میں help کارتے ہیں cone cell دن میں help کارتے ہیں colorful visions میں help کرتے ہیں یاد رکھنا c سے color ہے اور r سے رات ہے تو یہ رات کو دیکھنے میں help کرتے ہیں اور یہ sensitive light کے لیے مطلب تھوڑی light بھی پڑھ جا تو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں دیکھنا ہے رات cells کب کام کرتے ہیں اندھیرے میں دیکھنا ہے تو ان کو بہت زیادہ sensitive ہونا پڑتا ہے بہت تھوڑی سی light میں بھی کام کر جاتے ہیں پر کون cells کو بہت light چیئے کام کرنے کے لیے لیے دن میں light بہت زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ sensitive light کے لیے rot cells ہیں پھر میں بتا دیا جیسے rot option ہے یہ کافی زیادہ ہوتے ہیں number میں اور یہ comparatively کم ہوتے ہیں rot cells کے تو اس کے بعد پھر آپ کہتا ہے ایک yellow spot اور ایک blind spot یہ دیکھو یہ spot ہے جہاں پہ اس کو بولتے ہیں area of best vision بطلب اب area of best vision کیوں بولتے کیونکہ یہاں پہ mainly کیا ہوتا ہے یہاں پہ سب سے yada sense cells ہیں یہ rods or cones سب zیادہ یہاں پہ ہیں آنکھ پورے area میں سب zیادہ rods or cone cells یہاں پہ ہیں تو یہ zیادہ rods or cone cells یہاں پہ تو یہ پہ تو یہ وہ area ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے سب سے zیادہ آنکھوں میں کون سے spot پہ rods or cone cells ہیں سب سے zیادہ sensory cells to zیادہ area of best vision کھا ہے کس point پہ ہم سب سے اچھا دکھائی دیتا ہے تو آپ بولو گئے yellow spot اور blind spot کیا اس کا الٹا ہے یہاں پہ بلکل جو sensory cells ہیں ہے ہی نہیں rods اور cones ہے ہی نہیں absent ہے تو یہ قریب یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا بلکل بہت کم vision ہے تو اس کو بولتے ہیں area of no vision یہاں دکھائی نہیں دیتا area of no vision ہے تو اگر آپ کوئی پوچھے ایسا کون سا جگہ ہے جہاں پہ sensory cells presence نہیں rods or cone present نہیں تو بلوگے blind spot آپ سے کوئی پوچھے ایسا کون سا area جہاں دکھائی نہیں دیتا no vision ہے تو آپ بلوگے blind spot تو guys یہ تھا آج ویڈیو اس ویڈیو کو maximum لوگوں تک share کریں اور مجھے بتائیں comment section میں آپ کو ویڈیو کیسا لگا have a nice day bye bye take care